اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام حسن چودری ہے میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ احسانی آپ دیکھ رہے ہیں سمتنگ ہوت ہمارے پروگرام کا نام ہے The Hot Review اسلام علیکم آمنہ والیکم السلام کیسی ہے آمنہ میں ٹھیک ہوں ٹھیک ٹھیک ہے فٹ ہے یس ایزی ہے آمنہ یس شکریہ آپ کا مود کیسے آج کیوں میرا مود جیسے روز ہوتا لوگوں نے کہا یہ کیا ہے آمنہ کا مود اس طرح کا کیوں ہے کیا مطلب ہے کیا تھا میرے مود کو یہ تو آپ لوگ بتائیں گے انسان ہوں کبھی کیسا فیل کرتے ہوں انسان ہوں کبھی کیسا فیل کروں روبوت تھوڑی ہوں کہ ہر وقت جایسا رسپانس دوں بلکو بلکو اس دن جو دل چاہرہ تھا وہ ایسا رسپانس دیا جایسے دل چاہرہ ہے ایسا دوں گی بلکو 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 something hot is looking for people young people to join their people something hot is looking for young people to join our I would like to add a few adjectives to the word young okay something hot is looking for no something hot is looking for dedicated and efficient young people with a command on the english language an interest in creativity and who are tech savvy of course and who know how to work around the instagram algorithms we'd want you to be based in karachi so that ideally ideally we'd want you to know how to make graphic designs and we'd also like for you to attend stuff like you know we need you to be mobile we need you to not ask for much money and to be absolutely no no money is fine money is fine we need you to be slaves no we don't want you to be slave but we want you to go to events we need you also to be telepathic so that we can understand ourselves what we want you don't want us to be able to do this seriously we're looking for people we know how fun type of people are no no but this is a serious thing we're looking for people to join a social media team karachi based it's a good thing you don't know like you should be good in English and you should be capable enough to roam around the city you should be good in English because Instagram mode of expression is English if it's Urdu then Urdu should be good in English you should be able to read it if you read in English that you should be able to read it you should be able to read it no you should be able to read it I will give you what I'll give it I will give you you can read it the events the premieres the press junkets the other things award shows where the social media coverage and where we need to go everywhere we don't know so we want to be able to see my team is so efficient that you represent me and other people you will have to make reals win so if you are like and like you know تو انہوں نے کہا ہے مجھے اور رامنا کو انسٹاگرام پر ڈی ایم کریں جے ٹھیک ہے آنک اٹھی محبت میں یہ بتا نہیں کونسا گانا آپ آج صبح سے گنگناہ ہیں خان صاحب کا یار بڑا مشہور پھر جبن نتیال نے پچھلے سال پچھلے سے پچھلے سال اس کو رپ آف کیا تھا رپ آف اکی ہاں ہاں خان صاحب کی قوالی ہے نا آنک اٹھی محبت ہے میں نے رننگ شروع کی ہے تو رننگ میں جب کر رہا ہوتا ہوں نا تو میرا جو گو ٹو میوزیک ہے وہ خان صاحب کی قوالیاں ہوتی ہیں ریلی؟ انٹرسنگ تو میں رنن خان صاحب کی قوالی تو میں ایک گورک دھندہ بہت سنتا ہوں بھاگتے ہوئے کیونکہ وہ تیس منٹ کی ہے میرا رنن بھی جوجلی تیس ایک منٹ کا ہوتا ہے وہ قوالی بھی تیس ایک قوالی بھی ایک ہی قوالی بھی میرا پورا رنن ہو جاتا ہے ای ریلی انجوئی اٹھیک ہے یہاں کھو ٹھیک کبھی کبھی بچ جاتا ہے کبھی کبھی سانسوں کی مالا بچ جاتا ہے کبھی کبھی نت خیر منگا بچ جاتا ہے کبھی کبھی وہ بچ جاتا ہے یعنی قوالی بھی آپ کو اپ ٹو ڈیٹ بھی مست کلندر مست کلندر یا یہ ناؤ تو پھر میں کبھی کبھی صابری بردرز کی طرف چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تاجدارِ حرم سپیرچول آدمی نا بیسیکلی یا پھر عزیز میاں قوال کی طرف چلا جاتا ہوں تو یہ میرا ورک آٹ جیم میرے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لئے مری گوڈ یہ تھی آج کی تازہ خبر باقی اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے میں نہیں آپ نے کہا کہ بہت سے ڈرامے شروع ہونے والے ہیں وہ آپ پچھلی دفاع بھی کہہ چکے ہیں ہر بار ہی کہتے ہیں ہر بار آپ کہتے ہیں بھی ایک ہوئے نہیں ہیں لیکن جب آپ یہ کس دیکھ رہے ہیں تو عشق و عشق کی آخری میگے اپیسوڈ ہو چکی ہوگی اس کا ریویو آپ کو پرسوں ملے گا ہے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ پرائمیر پر نہیں گئے پرائمیر لہور میں تا بھائی ہم کراچی میں ہیں تو اس لئے ہم نہیں جا سکے پرائمیر تھا بھی نہیں سکریننگ تھی پرائمیر کیا ہوتا ہے پرائمیر تھا اس کا پرائمیر ہی تھا اہاں جو بھی تھا اس کا اس کا سکریننگ تھی سکریننگ تھی اور وہ لوہور میں تھی اس لئے ہم نہیں جا سکے ہم نہیں جا سکے بلال اور دولے لگت بہت اچھے رہتے ہیں بلال اور دولے کی جو وہ تصویری لگائی ہیں ہاں بھئی عواز تیری خیارہ میں کہتے ہوں کہ تمہیں چاہاتی ہوں انہوں کو کچھ انہوں نے کچھ وہی کو حیث نہیں ورہتہ اے من میں سوش رہی تھی کہ میں یہ کہا کہ ایک نمیل پیشگئے ایک انجام ایک ایک انجام ایک نمیل رہی ہے وہ وہ نمیلے پیشتہ ہے وہ ہمجانے لاسپسکللم کی گئی ہے اسے میں باقی کھٹرے لگتا ہے کھٹھے لگتے بہت اچھے ہیں بلال کی ہائٹ بھی ٹھیک ہے نا بلکل سے اچھے لگتے دو اچھے خواتین وزرہات آج ہم جمع ہوئے ڈراموں کو ریویو کرنے کے لیے نہ کہ بلال اور دورے کی ہائٹ ڈسکس کرنے کے لیے اور ڈرامیں ہمارے پاس کافی سارے موجود ہیں اگر آپ کوئی اور بات انٹرو میں کرنا جاتے ہیں بسم اللہ وردنا ہم ڈرامو کی عورت آمنا مود نہیں آج بات کرنے کا ڈرامویں ہمارے پاس دو ایک ساتھ ہیں جانے جہاں کی دو ایک ساتھ بے حد کی جانے جہاں پہ مجھے ایک فون آیا آیا فون آیا جانے جہاں پہ فون آگیا دو ایک ساتھ بے حد کی دو ایک ساتھ ہیں ہمارے پاس رد کی رد 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 میں خاص بات رد میں دم ہے کہتے ہیں نا کینڈی بائلو رد میں ایک خاص بات ہے رد میں کینٹی بیلیو آپ کو کیوں یاد آیا کوئی بات نہیں یارو کسی بسکٹ کی وہ وہ تھی اس میں کچھ ٹک میں کچھ خاص بات ہے ٹک میں ہے نا کسی اینیوی اس میں کچھ خاص بات ہے اور ایک قسط ہے ہمارے پاس میسیز این میسر شمیم کی ہاں اس سے پہلے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں اور فروتھنگ ایڈ ڈا مالک شروع ہو جائے پلیز بتا دیں کیا کیوں ہمیں انسپیکٹر سبیہ دیکھ لیا ہے اس کی پہلی اپیسوڈ اور اس کا ریویو جو ہے ہم پرسو کریں گے بکوز ہمیں پرسو کریں گے انسپیکٹر سبیہ لیٹس ٹرائے محبت اکھاڑا اور اشک مرشد یہ چاروں ڈراموں کا ریویو آپ کو ایک ساتھ ملے گا ونسٹے کو کیونکہ آج ہمارے پاس ملٹیپل اپیسوڈ ہیں دو دو اپیسوڈ تین ڈراموں کی ہیں اور ایک مسٹر شمیم ہے تو ہم نے کہا رش کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ونسٹے کو لے جائیں اور اگلے ہفتے سے کیونکہ اشک مرشد ختم بھی ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو فوراں ہی کوئی ڈراما ریپلیس کرے گا یا ایک ادھ کوئی بریک آئے گا تو ہمارا ونسٹے کا سلوٹ ہے وہ خالی نہ ہو تو انسپیکٹر سبیہ کو ہم بہاں پر لے گئے مجھ بڑا عجیب لگ رہا ہے کچھ لوگ ہمارشد کی آخری دو اپسوڈ دیکھ چکے ہیں آخری دو نہیں آخری اپسوڈ میگا اپسوڈ ہے نا سسلائک میگا in the sense I think اس میں انٹریوز ہیں اور اس میں وہ ریکیپ ہے پورا اچھا in that case I think in that sense anyway دیکھ چکے ہیں what I know is that they've done they've added some انٹریوز at the end but اس میں بھی بلال اور درے کا انٹریو نہیں ہے oh okay this is what I have learned all right okay yeah not farooq rindkar oh who is that what is that okay khwadzini hosrath you don't know where to go and I will meet you with a very small title break about yeah 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 you have to work with a little bit because I have seen all of them but I have not made all of them and I have to make all of them and I have to make all of them I have to make all of them I don't know where to go but I want to make all of them I just want to make them without notes I have to make them so why don't you give them a little bit Aamina ji mrs and mr. shamim mrs and mr. shamim this is a super episode this is a super episode this is a episode this is a episode and as it started it is continuing with strength upon strength and first of all this is a episode this is a episode this is a episode Numan Ajaaz and Saba Khabar Numan Ajaaz is more in this scenario because the character that he is playing is not simple it is not one dimensional it is not black and white and it has so many layers and so many nuances that the man has perfected Shamim and Shammo there is a character who is effeminate and yet he is more man than the most masculine man on the scene which is what is his name? Sameer Is his name Sameer? No Is it Sameer? I think it is Sameer No, no no he is the name inconsequential he is the name he is making muscles and he is watching the girl she is kind of lusting after him but I mean he is an absolute jerk and here you have Shamim who is who has stepped up to save his friend and wants nothing in return and he has got guts I mean that's the man who is constantly religion and asakfarihalah and everyone has put down and everyone has done everything else and everyone has done and the mother has done She says I will give you a $100K and Shamim says give it $100K Give it $100K Do it Do it Put your money where your mouth is asshole Do it Do it He doesn't give it تو جیسے ہر بلی ہوتا ہے وہ پیک دم پیچھے ہو جاتا ہے but شمیم has guts and you know he's not afraid and I like the fact that he's empowered اچھا یہ تو بڑی ایک conversation ہم کر رہے ہیں کہ linear sort of ستائی طور پہ کہ مجھے بتائیں کہ کہانیاں میں نے تو یہ باتیں ستائی طور پہ نہیں کی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جو اس بات پہ میں آپ کا چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں وہ یہ کہ کہ میسے اور میسے شمیم جیسی جو کہانی ہے یہ ضروری کیوں ہے بتانا you know in the larger grander scheme of things why is it important to tell a story like this it's so important because we need to have empathy and kindness towards people who are not the same as we are people who are different people who we then judge that oh تم ایسے ہو تم ایسے ہو that whole conversation جو دوسرا بہن ہوئی کرتا ہے کہ تم اس کو شادي کرو گے تو شادي کے لیے جھنڈا نہیں چاہیے and obviously they censored it they beeped it but you understand what he's saying that you need a mardaanگی you need you know you don't have it you probably you know can't perform so what are you doing so so we assume things about people and we اور ہے بھی اور نہیں بھی یہ بھی بڑی بولڈ اس کی رائٹنگ ہے ہا 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 absolutely these things جو میں ستہ ہی کہہ رہا ہوں میرا غلطی ہے میں صحیح لفظ نہیں استعمال کر پا رہا but کچھ کہانیوں کا بڑا far-reaching impact ہوتا ہے and mrs and mr shameem for me is like that because when i'm watching it it's not just about you know a particular character for me in totality جس طرح سے آپ پوری سوسائیٹی کو ایک ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں and تو ہر character کی conversation مجھے کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے ماں کا کردار ہے جو گلے رانہ جی نے کیا you know اس کے ساتھ ساتھ جب میں چلتا ہوں اور صرف اس کردار کو میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں yeah she is absolutely you know right in whatever decision that she is taking وہ جو بہن آتی ہے جس کی شادی ہوئی بھی ہے وہ آگے کہتی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو وہ جس جہاں جس گھر میں شادی اس کا best friend ہے so تمہارا گر یہ ہے تم میری best friend ہو تو انگلیاں میرے کردار پر میرے بھی اٹھیں گی اٹھیں گی اور تم میرے گھر میں رہ رہی ہو what are people gonna think about me that's a friend that's not a sister haa that's a friend لیکن بہن شمو کی بہن that's what I meant so I'm like it kind of makes sense in this scenario شمو کی بہن نہیں ہے شمو کی بہن ہے نہیں شمو کی بہن نہیں ہے وہ لڑکی کس کی بہن ہے وہ صرف دوست ہے اس کی کس کی امی کی امی کی دوست ہے لیکن شمو کی بہن ہے جس کی ابھی شادی ہوئی ہے بہن شمو کی بہن کی شادی ہے شمو کی بہن نہیں ہے شمو کی میرے حال تا دوست ہے نہیں شمو کے گھر کی شادی تھی شمو کی بہن شادی ہوگی اور اس بہن کا میاں is best friends with Sameer جس کے ساتھ سارا so I was like یہ بندی جس کی نئی نہیں شادی ہوئی ہے یہ بات کر رہی ہے تو یہ ایک طرح سے صحیح بات کر رہی ہے شاید تو وہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں سپورٹ کاس اتنے کردار آپ کسی میں کیوں انٹرس لیں یہاں پہ جو بھی آپ کا کریکٹر آتا ہے آپ جیسے ساکیب سمیر کا کردار ہے ایک لیچریس قسم کا انسان ہے وہ آ کے اس کے ساتھ بستر پہ لے جاتا ہے اور اس کی بیوی دیکھ رہی ہے اور بیوی اس کو فالو بھی کر رہی ہے اگلے دن چھت پہ بھی اس کی وہ پوری کانسیشن سنگی ہے کس طرح کا مرد ہے بہت وہی ہے کہ بھولی کیا دیکھ رہی ہے تو میں سے اور بچی بھی نہیں ہے وہ بھولی ہے بھولی ہے بھولی ہے بھولی ہے بھولی ہے بھولی ہے شمیم کا کردار ہے اس میں جو بھی فلوز ہیں یا لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ فلوز کے ساتھ کہ یہ فیمنت ہے یا جو بھی ہے مگر ایسا نہیں کہ وہ مظلوم ہے یا رو رہا ہے بیٹھ کے اپنی کسمت پہ کہ میں ایسا کیوں ہوں نو he has he has agency مطلب he makes decisions اور ایسن even financially بیٹا تو وہ ہے گھر کا تو نہیں وہ کہتے میرا گھر ہے میرا گھر ہے میرا گھر ہے مجھیکی تو وہ ایسا مظلوم نے دکھایا which is what I love you know even Oumie کا جو کیا ریکشتر ہے جو اس کا میں شادی کروں گا سمجھا کہ میں اتنی گئی گزری and she sends a lot of hurtful things but then she comes around اس کی گھڑے پکڑ لیتا ہے اس کی گھڑوں سے پکڑ کی تانگوں پکڑتا اس کی beautiful performance by Numan Ajaz نuman Ajaz لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ اس میں کیا بڑی بات ہے یہ ایکٹر کی literally job ہے اس طرح کے کردار کرنا ہاں ایکٹر کی job ہے but ایک ایکٹر کے لیے وہ اپنا اورا شیڈ کر دینا کہ میں نuman Ajaz ہوں میں کیوں اس طرح کا character play کروں تو وہ بات ایک اکنالجمنٹ کی بات ہے کیونکہ اگر Numan Ajaz یہ کردار نہ کرتے تو کون کرتے مطلب آپ کی سوچ آتی ہے نا yeah i mean just look at his styling جو ان کے بال ہے جساں اڑے اڑے بے it's so unflattering but it's like an actor who has divested all his vanity and you know and he just wants to look the part he doesn't want to look good he's shed that Numan Ajaz aura completely like you know which he does and all his characters i mean but here especially here it's especially and then Saba i mean Saba ke expression Saba ki absolutely jo trauma se وہ گزر رہا ہے kirdaar also the kind of bold role that she's taken on i mean she's done it before of course ہم نے باغی بھی دکھا اور Saba کا almost her character جو ہے وہ bold ہوتا ہے but یہاں پہ تو you know وہ پورا سین جب she's kind of making out with Samir and you know وہ بکھا ہے و سبکچ it adds to the story telling process کہ آپ کو نظر آرہا کہ ہو کیا رہا ہے تو باؤنڈریز پوش کرنے کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ آپ کو مسیس ہے مسیس شمی میں نظر آرہا that's why i love sorry i love the mother's role as well who shut up call دے دیتی ہے بہنوں کو کہ شادی کرنا چاہتا ہے تم نے کون ہوتی ہو تم دیکھو اپنی اوقات دیکھو اپنے میوں کو دیکھو مطلب کہ اس خدر کیا گہتے ہیں بات ذات دونوں کے دونوں how dare you say anything to my son so اچھا تھا good episode strong strong story and strong drama must watch moving on to Anamna جی جانے جہاں جانے جہاں جانے جہاں دوندتا پر رہا جانے جہاں جانے جہاں جاتی ہوگی خون کس کا آیا چھوڑنے جاتی ہوگی یار مجھے کس کا آیا گینیس بک ورل ریکرڈ سے گینیس بک ورل ریکرڈ ہاں انہیں کہ ہم یہ ڈراما فولو کر رہے ہیں آپ لوگ کے کہنے پر لیکن ہمیں کونٹیکٹ مل نہیں رہا ہماری نئی category کانے گیز گیز کی کیا کیتیگی کون کس کا گیز کر سکتا ہے تو یہاں پہ جتنی لبی لبی گیز یہ اپنا hero heroine کرتے ہیں یہ تو they are eligible for the record تو we please want to ہم چاہتے ہیں کہ ہم انکسا راپتہ کریں انکو ٹائم کریں کی گیز کیتیگی لبی ہے بکوز مجھے لگتا ہے کہ چالیس منٹ کے یا تیس منٹ کے اپسوڈ میں بیس منٹس ان کی گیزیں ہیں ایک دوسرے کو گیزیں کا مجھے تکتے رہنا بس تحسے دیکھ رہے ہیں مستفلی تاکتے رہتے تجھ کو شام سویری یہ زیادتی ہو گئی جانے جہاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے جانے جہاں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ویوورز کے ساتھ نہیں جانے جہاں کے ساتھ کیا ہے یہ اچھی کہانی تھی یہ اچھی direction تھی آپ کو سمجھ نہیں آتا ڈراما یہ اچھی performances تھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہماری سمجھ کے مطابق یہ بہت اچھی کہانی تھی یہ سب کچھ اچھا تھا اس کو بہت drag کر رہے ہیں مطلب موت پلٹ مومنٹ اب ہے ہی نہیں اسے دو اپسوڈ میں پلٹ مومنٹ کیا ہی ہے نانی جان بہت ہوگئی ہے نانی جان نے رینفورس کیا جو باتیں شہرام کو مگر ہم نے وہ سب دوبارہ دیکھا اس کا دودھ میں بھولنا لے کے جانا باپ کو دینا اس کی کھانے میں دینا اس کی ماں کا سارا مجھے تو لگا شاہرام کو آپ پتہ لگئے ہیں باتیں جس طرح سے فلیش پیکس جو یہ سب دکھائے گئے مگر یہ باتیں سب زینہ تو وہ بتا چکی ہے مانور سلیم جو ہے جو کک تھا وہ سب باتیں بتا چکے شاہرام کو مگر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاہرام نے بھی ایسے پریٹینڈ کیا جیسے اس کو پہلی بار پتہ لگ رہی تھا پتہ نہیں شاہرام نے کیسے پریٹینڈ کیا ہے مگر that was the big reveal then the big reveal was that اپنی گلزیب finds out that اس نے مارا ہے اب آپ یہ دیکھیں یار کہانی یہ تھوڑا سا دریکشنل فلو بھی ہے کتنے مہینے گزر گئیں گلزیب کے ویڈو میں پہ کافی چھے تو گزر گئیں if not more right کیا بیگ اور وہ ابھی تک اس نے گاڑی میں رکھا ہوئے اس کا اچھا یہ تو ایک بات ہے لیکن میں نے کومنٹ پڑا تھا ہمارے ریویو پہ کہ this is exactly how گلزیب will find out about tabrez's truth so whoever left that comment who are you okay she'll find out کہ وہ گاڑی میں اس کا کہ tabrez کا bag milے گا کہ آمیر کا bag milے گا گا گلزیب کو اور گلزیب کو پتا چل جائے گا کہ tabrez نے آمیر کو مارا ہے and this was weeks ago no no but this is not rocket science یہ تو تھا کہ بیگ سے ہی پتا چلے گا بڑی بھائی کسی کا دماغ ہے کسی کا دماغ ہے لیکن بیگ کیونکہ بیگ پلیڈ رول مگر وہ بلیک گاڑی میں پڑھا ہوگا یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے کسی کا دماغ ہے کہ اتنے مہینوں سے tabrez نے بیگ گاڑی سے نہیں نکالا جبکہ اس کی شادی بھی ہو گئی ہے وہ بیٹھتی بھی ہے وہ بیٹھتی اس کے ساتھ اس گاڑی میں آگے پیچھے جاتی ہے دفتر سے آگے پیچھے یونیورسٹی سے یونیورسٹی سے یونیورسٹی سے یونیورسٹی سے کبھی وہ گلاو کمپارٹمنٹ کھول کے دیکھ نہیں سکتی دیکھ سکتی ہے گلاو کچھوں پیچھیں بیوکی ان کی صفتتی ہے محطه قریقی باشی اشان نمکه اس کی وجہ سے اس کا سفہستیم کام تھا اس لئے ہمیں بتایا گیا اس لئے اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ what does he want in life and what does he want from Manoor because he's been scarred by his father who was super dominating these were the three big reveals in these two episodes nothing about Manoor and Sheram I mean it's just the movement is at a lal completely it's unfortunate unfortunate don't want to roast it it's a good drama but you cannot elongate things stretch things so much that they become tedious to watch it was a good drama unfortunately no longer is a good drama what was the point of that call from zeenat you know guys you're so made for each other let me call you in another two weeks to remind you that you're made for each other what is stopping Sheram from talking to Manoor and I I mean her daughter has said in black and white and everyone has said it and she knows what happened but she doesn't know she doesn't say it yeah man I don't know what to say what do I say? Alia's first episode I thought I was thinking why is she marrying Tabriz? I mean she's a very educated girl she studied abroad she's a very educated girl exactly she was trying to run away with her passport and she couldn't run away with her passport but she couldn't run away with her beautiful frames and beautiful actors and when you're doing it I mean Habzal's performance was stellar fantastic performance the expressions that he brings on you know expectations rise on disappointment on prichahat dikhana spot on I mean how many times you will see it without the plot moving? some comment she began we've mentioned that she was going we're going to do all the campaign on this episode a lot of campaign but as we'll see then Tabriz we're going to campaign on the perceived as she is the same in the back of the country we'll let go she's doing it 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 some comment she's doing it she's doing it and she's doing it she's doing it good so what are you doing in the election during the campaign? was the build up you see that you looks like پوستر لگتا ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں اگر کیمپیننگ ہو رہے ہیں it's supposed to be a big deal تو یہ کیا ہو رہا ہے دوسرا جو مین ایک کہانی کا جس چیز نے ہمیں شروع میں کہا کہ ایک کلاسک رومانس ہمیں دیکھنے کو ملت رہا ہے جب وے بیک جب ٹیزر آئے تھے میں نے تب یہ بات کی تھی کہ حمزہ کی اور جو آئیزہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کی ڈائلوگز لکھے گئے ہیں it was all very impressive but وہ ہمیں 30 episodes in we're sort of like we've never seen them we saw them in few bits in that happy zone where both of them are kind of lovey-dovey types but it was too less اور اب اس کے بعد سے کتنے ہفتے گزر گئے ہیں کہ ہم نے ان کا انٹریکشنی پہ ایک سین پھر آیا وہ جو غزل والا پورا سین تھا اچھا تھا لیکن دو اپیسوڈ اور آپ mind you کہ ہر ہفتے دو اپیسوڈ آتی ہیں تو پچھلے دو تین ہفتوں میں اگر ہم دیکھیں چھ سات آٹھ اپیسوڈ جو ہیں پچھلی اس میں کیا شاہرام اور آئیزہ کے کرداروں میں کیا development ہوئی ہے آپ یہ ٹھیک ہے سائٹ ٹریکس ہوتے ہیں چلے مان لیے سائٹ ٹریکس ہوتے ہیں سائٹ ٹریکس امپورٹنٹ ہوتے ہیں سائٹ ٹریکس میں بہت انڈریسٹ ہوتے ہیں ہم ہیں لیکن پچھلے آٹھ اپیسوڈ دیکھ کتنی اپیسوڈ میں مجھے اگر گننے بیٹھوں تو آپ لوگ بھی اس پر ورکنگ کریں پچھلے کتنے ہفتے ہو گئے اور کتنی اپیسوڈ ہوں گئے جس میں مین ٹریک کی مومنٹ ہو ہی نہیں رہی سائٹ ٹریکس کی بھی نہیں بائی دوئے ہو رہی آپ دیکھیں نا گلزیب اور نہیں گلزیب اور تبریس کا تو ہو گیا نا کہ پہلے ان کی مگر عبدال کی اور آلیا کی نہیں ہو رہی وہ وہیں کے وہیں ہیں ان کا بھی رومانس کشور کی ہو رہی ہے اس طرح سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ایک تھا وہ اکیلی پڑھتے جارہی ہے ماں بھی مر گئی وہ بھی سزا اس کو مل گئی کچھ تو صد باب کچھ تو اس میں بھی آگے پروگریشن ہونا وہ تو وہیں پہ کھڑا ہوئے اور ہم ہر ہفتے ایک ہی بات کرتے ہیں آپ جیسے وہ جو تیمور کی والدہ کا پورا ہے تھا کہ تو کیا ہو گیا شاہرام اس سے پیار کرتا ہے یہ تو اس سے نہیں پیار کرتی کرتی ہے یار آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کرتی ہے ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے وہ کہتی بھی ہے کہ تم نے کیا کہا ہے اس کا مو لٹکا اس کا مو لٹکا ہے والدہ کے ساتھ جتنے بھی آئیزہ کے مانور کے سینز ہیں مانور کب خوش ہوئی ہے ان والدہ کے ساتھ کسی ایک سینز والدہ کے ساتھ خوش ہوتی ہے that's what he says کہ you're happier with my mother than you are with me no but even with the mother it's not like that she's you know jumping up and down کہ میں شادی ہوئی ہے میری ہے you can tell whether somebody's interested and excited or not نہیں ہے وہ وہ توفے لے کی آئیں اس نے کھولے بھی نہیں ہے you know وہ تو نظر آ رہا ہے but no the thing is that yeah it's it's too all over the place and it's too slow دوسرا like اماد was very good in that you know in that وہ لیپ ٹوپ پوری کوننسیشن بھی but unfortunately جو ان کے ساتھ اکٹرس تھے they weren't up to that standard you know what i mean جو انکل لیپ ٹوپ کے دوسری طرف جو والد صاحب کا کردار پلے کے لئے والد صاحب تھے وہ لگ نہیں رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کیا کر دیا کہ تایمور اتنا سکار ہو گیا پوری زندگی کے لئے وہ امپیکٹ نہیں تھا نہیں کیونکہ اماد کی بڑی strong performance تھی وہاں پہ that scene was too fleeting and hulka superficial for me to think کہ پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ بچارے کے ساتھ ہو گیا کہ اتنا اس کا reaction ہو گیا کہ وہ اپنی اموشنز کو نہیں جیج کر سکتا and even the mother i think sometimes doesn't do justice to the kind of character that tamur is i don't know if i am able to explain i see an imbalance there between imaad and you know the characters who are playing his parents but biggest complaint is that you know it's just the place is slow pace chale then fast pace pe aje be hud be hud be hud now you have to go in the roasting territory there is nothing seriously that you can say is that how is it going to be? why is it going to be? my eyes are light when you see what is it going to be? you have to go like a shwain you have to go like a shwain you have to go yeah I demand to know what? that Sonia is who is his favourite designer because کیونکہ جب بھی اس کی ماں اس کی جوڑا لے کے آتی ہے کہتے ہیں تمہاری فیوریٹ ڈزائنر کا میں لے کے آئی ہوں I want to know who the favourite ڈزائنر is یار یہ بڑی زیادی ہو جاتی ہے ہمارے راموں میں How can you take credit away from people, from creative people نام بتائیں یار کون ہے فیوریٹ ڈزائنر credit then give credit where it's due میں کریٹ ڈزائن پر دینا چاہتا ہوں مجھے آج کوئی نہیں رکھے گا کوشش کریں چلیں میں کریٹ ڈزائنر چاہتا ہوں اور میں بہت زیادہ credit دینا چاہتا ہوں اتنا credit دینا چاہتا ہوں کہ یقین کریں کہ ملک میں جتنا credit ہے آپ دینا چاہتا ہوں تھوڑا یہ بیسے لیکن چلے ٹھیک ہے دنیا کا سارا credit ہے دنیا کا credit ہوئی ہوئی ہے وہ ایسی شخصیت ہیں کہ وہ نہ صرف اس دنیا کا بلکہ جتنے جہاں ہیں جتنے جہاں دنیا ہیں ان سب کا credit ڈزائنر کریں کون ہے یہ شخصیت کون مہان ہے یہ سلطانہ آپا کیوں سلطانہ صدیقی آپا نہیں نہیں سلطانہ صدیقی آپا یاسمین آپا کی friend سلطانہ آپا یاسمین آپا کون ہے سونیا کی ممہ یاسمین آپا ان کی friend سلطانہ آپا جن کا بیٹا تیمور ہے جن سے سونیا کے رشتہ تیہ ہوئے یاسمین آپا سلطانہ آپا وہ فون کر کے کیا کہتے ہیں آج ہی نکاح ہوگا کل سلطانہ آپا کیا کہتے ہیں آج ہی نکاح ٹھیک ہے یار آپ کو نہیں بتا نا آپ بے فوف ہیں بھائی وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دوستیاں ہوتی کیا ہیں پتہ ہی نہیں ہے آپ کو دوستیاں کیا ہوتی ہیں میں نے تو اپنے دوستوں کو یہ کلپ بھیجا سب کو اور میں نے سب کو کہا لانت ہے تم لوگا لانت ہے تم اپنے موں کا لے کر لو جا کے میں نے کہا یہ ہوتی ہے دوستی ان کا اکلوتا بیٹا اکلوتا اکلوتا بیٹا ان کا وہ نوجوان اوہ بھائی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ لڑکی کیوں عجیب ہے اس کا موڈ خراب تھا منگنی پہ یہ شاید خوش نہیں تھی کچھ نہیں دوست کا فون آتا کہتی ہے میرے سے دوسری کو بات نہ کرنا میں تمہیں وجہ نہیں بتا سکتی نکاح کر لو تمہیں دوستی کا سب تمہیں نکاح کر لوگا دیکھو تم میری دوست ہو وہ کہتی ہیں یار تم میری دوست ہو میں تمہیں منع کر سکتی ہوں دن یار آمنہ آپ کو یاد ہوئے کہ بڑی مچھوری زمانہ فلم آئی تھی کونسی شولے جی جی اس کا ایک بڑا مچھوری زمانہ گانہ تھا کونسا ہے یہ دوستی ہم نہیں تو نہیں کس کے اوپر بنا تھا یعنی دونوں کی اوپر سلطانہ اور رہانہ پہ آپ یہ بات سوچے جی رہے کہ کتنی بڑی بات ہے آج سے انیس سو سکسٹیز میں کیونکہ شولے کنسیب ہونا شروع سیونٹیز میں پھر فائنلی ہوئی سکسٹیز میں یہ بات مشہور تھی کہ آگے چلتے ہوئے ایک ایسا دوستوں کا کپل آئے گا آپ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں دیکھیں گے جہاں پہ آپ 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 بھول جائیں گے آپ بھول جائیں گے کہ دوستی کا کونسیپ کہ دوستی ہوتی کیا چیز ہے بس یاد دیکھیں آپ کو کتنی ویالیوبل انڈرنی ایڈوائیس دی ہے دیکھیں میں دنگ رہ گیا ہوں میرا رنگ فک ہو گیا میرا میرا رنگ فک ہو گیا یہ دوستی دیکھ کے آمنا میرا گہر ایسے بھی دوست ہوتے ہیں کمال ہو گیا کمال ہو گیا آپ کو پتہ نہیں ہے نا ایک اور گانا بھی لکھا گیا ہے دوستی ایسا نہ تھا دوستی جو سونے سے بھی مہنگا جو سونے سے بھی مہنگا جو سونے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ میں کیا کہنا چاہوں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بس یہ ایک دیکھیں اپیسوڈ ڈیڈیگیٹی ٹو فرینڈشپ تھی جس طرح کہ آپ نے پورا یہ سینیریو دیکھا دوسرا اگر آپ آئیں دیکھیں اس کو ہلکا نہ لیں میں نہیں لے رہا نہ لیں ہلکا ہر پیار کا آغاز جو ہے جنون سے ہوتا ہے دوستی سے دوستی سے ٹھیک ہے نا دوستی سے ہوتا ہے پیار دوستی سونیا اور حمزہ کے بیچ میں کیا ہے دوستی دوستی ہے اب وہ دوستی جو ہے وہ پیار میں بدلے پیار عشق میں بدلے پیار محبت میں بدلے محبت عشق میں بدلے یہی تروجیکٹری ہے نا تو آپ کو دکھائی ہے کہ دوستی کتنی درامے کا نام دوستی ہونا چاہیے دوستی کو دفع کریں بہت بات کر دیا میں ممتہ پہ آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے سنا ہوگا پھر آپ نے وہ سین نہیں دیکھا درسل مجھے لگتا ہے آپ نے مس کر دیا چلے آپ نے یہ بات کر رہے ہیں میں آپ کو تکھائیے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے بالکل ہے ہے یہ بہت ہے ہے ایسا یہ ماں تکلیف نہیں دیکھ سکتی ہے نہیں مانتی ہے آپ کو ہماری پیاری یاسمین آپ نے یوں کرتی ہے کیا کہتی ہے میں تکلیف نہیں دے سکتی ہے and then she proceeds to lock her in the room and do the business ruin her daughter's life نہیں نہیں کر رہی نہیں انہیں کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی میں تمہاری زندگی برباد کروں گی ایک سنگل نائٹ سوٹ میں اور دپٹہ آڑ کے تمہارا بیاء ہوگا اسے کہتے ہیں tough love یہ ہوتا ہے ماں باپ کا پیار جس میں تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے وہ دیکھیں وہ بڑی دور اندیش خاتون ہے انہیں کہا کہ جو میرا حشر ہوا غربت میں یہ دیکھو نا غربت ہے یہ غربت ہے یار ہم ایک کیویار کے ٹی سپون کے لیے ترس جاتے ہیں ناشتے میں ہم ترس جاتے ہیں کہ کوئی فریش گریپ فروٹ اور وہ جوز دے ہم ترس جاتے ہیں یار اوکاڈوز خریدنے کے لیے یہ ہماری گربت ہے میں نہیں چاہتے ہی میری بیٹی اس میں سے گزرے اندیش دیو اس دیو اس وچیز ڈویں ہم میری بچی کو تو نہیں سمجھ آرہا مجھے اس کو روکتا ہے تکلیف نہیں میں دیکھنا چاہتی ابھی تھوڑی سی تکلیف ہے وہ پوری زندگی کی تکلیف سے بہتر ہے کہ یہ ابھی تھوڑی سی اٹھالے ایک راج تحسین سونیا کو سونیا سونیا نکلی گھر سے مرسیڈیز کی لگی آپ نے مجھے سین نہیں مسک کر دیا آپ نے ایک سین مسک کر دیا کونسا یار آپ نے وہ سین مسک کر دیا جب آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کے جو سونیا کے والد صاحب انہوں نے دوبارہ شادی کی تھی اور یہ جو خاتون ہیں یہ ان کی دوسری شادی ہے سیکنڈ وائف ہیں اور یہ بچے ان کے سوتیلے بچے ہیں ہاں ہاں یہ کب گھر یہ یہی تھا دو ڈراموں کو کنفیوز تا نہیں کریں نہیں نہیں ان کے رائٹر کے ذہن میں یہی سین تھا لکھتے ہوئے سونیا کی ممی کا بات کیوں جیسے وہ بہیو کر رہی ہیں سوگی مائے تو نہیں کرے گی ستیلی مائے کنفیوز تا نہیں کرے گی جو رونٹ سے ہاں 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 یر میں کہہ رہا تھا کہ سونی ہے پیاری سونی ہے جو جی بہت پیاری ہیں تینشن میں پھر رہی ہے زیارہ اب اس نے کلائی کاٹی کلائی کیوں کاٹی اس نے کیوں کاٹی مجھے کہ مجھے کہ کلائی کاٹی نہیں کیا آپ نے دیکھا ہے دراما آپ کو کیا لگا کلائی کاٹی مہا کو بتانے کے لئے کہ اگر آپ نے میری شادی نہ کرے میں مر جاؤں گی کیوں کلائی اس نے کاٹی to get out of the house اس نے کہا میں کلائی کاٹوں گی خون نکلے گا میں بھوش ہوں گی they'll have to take me to the hospital جا ہمزا ہے I will get out of the house دور اندیش وہ خود لیکن ممی ممی نے کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلی ممی ممی نے کہا اس کو ڈالو کمرے میں اور بلوڈ لوس ہوتا تو ہوتا ہے دوکٹر انیتا کو بلاؤ میری بیسٹی یار again دوستی دوستی ہے یار ان کے بڑے گہرے تعلق ہے خاتون جو ہیں ان کی دوستیاں دیکھیں کتنی زبردست ہیں ان کے ان کا ہر چیز ہے بڑا گہرہ تعلق ہے ان کا دیکھیں آپ ایک دوستی اپنے بیٹا نچھاور کرنے کو دیار دوسری اپنے میڈکوڈ پریکٹس نے کہا دفعہ میڈیا کلنک ٹائم میں جاتی ہوں اور بلوڈ لوس جتنا بھی بلوڈ واپس دیا ہوگا کیونکہ کلائی کاٹی پرائیمری آئی تھی سونیا نے اتنی زور سے کاٹی نہیں کہ مر جائے اس لئے کاٹی کہ میں ہسپتال پہنچ جاؤ جاؤ سونیا نے اتنی افٹ کی مرسیڈیز اٹھنے بیٹھنے کا اس کو مو دھونے کا بال سواننے کا کچھ بھی اس کو ہے کہ میں کسی طرح حمزہ کے پاس پہنچ ہوں وہ یہ سوچے کہ میں کپڑے بدل لوں کیا سیا پات کر جب اس کی شادی ہوتی ہے وہاں پہنے پہنے نکاح کرتی ہے رجیس چی میں ازیومنگ کہ وہاں سے لے کے گھر تک وہ اسی طرح دوپٹہ اوڑ کے آئی دروازہ کھلتا ہے یہ جگنو دیکھتی اس کو جگنو گتی اندر لے کے محلے میں کسی نے دیکھ لے تو کیا کہیں وہ آئی کہاں سے کون یہ چل کے کون سونیا اس کو میاں لے لے محلے سے چل آئی سب سب دیکھ نہیں لے چکے ہوں گا آلی اس پہ نہیں اب کیا پتہ رکشے والے نے گیٹ کے آگے اتار رہا رہا رکشے والے نے گیٹ کے آگے اتار رہا تو پھر کس نے دیکھنا اور مزید دروازے بھائی 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 پیتی ہو رہے جگنو کے محبت اور اس کے بارے میں فرویڈ نے کہا میں بلوک کر رہا بلوک ہی فون تو خود کرتا تھا لیکن میں چلو کیچ اپ کریں بلوک سونیا اور ریز کی شادی ہو گئی ہی ہمارے ہمزہ بھائی اور سونیا کی شادی ہو گئی اور جگنو کو پتہ لگ گیا کہ ان کی شادی ہو گئی اور جگنو تو دوسرے بھائی کی اگزامپل لیں جو دوسرے ہیرو ہیں ہیرو اچھے لگے ہیں اچھے عظیم آدمی ان کو ایک لڑکی بلاتی ہے کہتے میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی آپ منع کرنی کہتے تم بہت ہوت ہو میں تو نہیں کروں کہتے آپ کچھ بھی ہو جائے وہ بھائی کہتے اب میں نے شادی کرنی لڑکی کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنی آپ پلیز منع کر دیں وہ کہتے کہتے کوئی اور پسند ہے کہتے سٹوپڈ باتیں چھوڑیں آب اس انکار کریں کہ میں سٹوپڈ کروں گا تم تو بہت پیاری ہو پہلے میں نے آپ کو ملا نہیں سوال پیدا ہوں سوال پیدا 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 ان لوگوں کو کسی چیز سے کوئی کنسرن نہیں ان کرداروں کو اگر آپ دیکھیں تو نہ ان کو کسی اور سلطان آپ اپا کو ایک جامپل دی کوئی سوچ بچار نہیں کیا کیوں ہو رہا یہاں پہ بھی ہے اس کو دوسرے کو کوئی کنسرن تیمور نام تیمور نام تیمور مطلب میں آجاتا اور میں نے سوچا سونیا یہی بات تیمور کو تمہی سے کہہ سکتی تھی کہ میں لف سمبیڈی آس 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 اس کی بیشتی کرتی ہے مگر وہ سن لیتا ہے اور بعد میں گن لے کے دھار دھار آئے کے میں جا رہا ہوں گن لے کے اپنے آپ کو مانے جا رہے نہیں وہ اس کو مانے جا رہا تھا تو لیت ریاکشن ہوتا ہے مور کبھی اس وقت بھی لیت ریاکشن ہوتا ہے پوری بات سون لیتا ہے پھر وہ کہتے سونیا سونیا how can you do this to me how could why not why would she not do this to you who are you who are you she hates you she slapped you remember on the beach yeah جوڑیاں جوڑیاں بنتی ہیں آسمان چیش moving on to آمنا جی رد کی دو اپیسوڈ یار واقعی میں ایک مزیدہ ڈراما شکر اللہ کا انجوئیول ڈراما پیس بھی بہت اچھی ہے it's very interesting صرف وہ جو ٹریک ہے نا یار ٹھیک اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں مگر آپ development دیکھیں ان دو اپیسوڈ میں کتنی زبردست رہی ہیں ٹک 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 کر کے آپ جو سوچ رہے کہ اس کی فیملی ہے سالار کی آپ کا سوال تھا کہ وہ بڑا بھائی ہے کی چھوٹا بھائی ہے وہ سب جواب آپ کو مل گئے اس اپیسوڈ میں that's good storytelling very good that's very good storytelling and the story is very interesting کہ یہ story ہے کہ ان کی شادی ہوئی بھی تھی کی نام ہے characters کا زامن اور راہت نہیں راہت تو بہن ہے اس کی مو تلت آئی تلت کس نام ہے زامن تو بات ٹھیک ہے نادی افغن کا کرزام ان کی شادی ہوئی بھی تھی غریب تھے یہ خاتون تھی راہت ان کی دوست تھی دوست ہی ان کی دوست تھی انہوں نے کہا کہ تم اس سے شادی کر لو یہ کہا شادی کرو یہ تو نہیں کہا بچہ پیدا کرو بچہ آگیا تو پھر وارث آگیا پھر انہوں نے مل کے مار دیا راہت کو یہ بچ گیا الزام اس پر لگا دیا الزام اس لگن twist راہت کا بھائی جو ہے راہت بھائی ایک ہے جس کے تین چار بیٹے ہیں اور ہی اس پیبل بیٹے ہیں اور بیٹے ہیں اور انہوں نے نوانا جاہز نوانا جاہز نوانا جاہز اور انہوں نے دیکھا ہے کہ دیکھا ہے کہ انہوں نے سمباڈی سمباڈی سمباڈ روال موڈل سمباڈا سمباڈی روال موڈل روال موڈل روال موڈل روال موڈل دیکھنے کا طریقہ بات کرنے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بہت اچھا شہریان ہے بہت اچھا اور وہ کنسسٹنٹ ہے پہلے اپیسوڈ سے آئیں شوٹ تو جس بھی مینر میں ہوا ہو مجھے نہیں پتا کیا پہلے شوٹ ہوا کیا بعد میں لیکن پہلے اپیسوڈ سے لے کے ابھی i think it was the sixth episode this was the seventh and eighth seventh eighth بڑی آٹھ قسطوں کی دیکھیں کتی مومنٹ ہے تو آٹھ قسطوں میں آپ کو وہ کنسسٹنٹلی نظر آئے گا ایک جو puppy dog look ہے ایک sense of bewilderment sense of you know loneliness dazed he's always dazed he's not like you know there's always something نہیں اس کا حشر کر دیا انہوں نے ساری فیملی نے اور یہ بھی صحیح دکھایا ہے کہ he and he is the one who owns everything مجھے یہ بات بہت اچھی لگی لیکن وہ sign کر کے دیتا جا رہا دیتا جا رہا لیکن ابھی بہت ہے اور یہ بھی آپ نے کہا کہ وہ legal نادی افغن کا ہی dialogue کہ اس کا باپ لیگل اس میں الجا گیا ہے یہ قانونی پیچی دیوں میں تو جو سالار کا نانا تھا اس نے وہ کوئی سین ہوا ہے کہ سارا یہ لیگل کچھ create کیا ہے کہ کیا ہوا بلکل وہ کیا ہے کہ شاہدی کیوں گھر رہی ہو جو آئے گی وہ کر لے گی تو اب اس کی گونگی اور بہری لڑکی سے شاہدی کرتی ہے مانگنی مانگنی اور اس کے بھائی کے ساتھ بیٹی کی کرتی ہے بہتا سٹا دنیا میرے پرucksید بہتا سٹا بہتا سٹا بہتا سٹا وہ بہتا سٹا بہتا شکر بہتا شکر دیڈی بہتا ہے انہیں بہتا ہے کوئی بہتا ہے ہمانی تیجیز کہ وہ سندانی رائے گا اپارٹمنٹ نے لیا اور ساتھ کہا کہ جیسے نانی جان کے پاس گھر تھا اور دانا نے ان کو دادی کے پاس سیکیورٹی دی اور اببہ نے دادی کیا تو میں نے کہا کہ میں اپنی ماں کو سیکیورٹی دوں تو یہ گھر میں نے لیا ہے ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ ایمان کا وہ اپنی پر سنٹ اوانرہ بڈی ہے کہ جس لڑکی سے تمہاری بھی مغنی ہوئی ہے شادی بھی نہیں ہوئی مغنی ہوئی ہے تمہاری مغنی کو بھی ایک دن ہوئی ہے ایک دن ہوئی ہے تمہاری مغنی کو تو تم نے یہ جو لیگل پیپر ورک ہے کب سے تم کر رہے تھے جب تم نے پہلی دفع دیکھا تو اس کو جب تم بارش میں نہ آئیتے کٹھے اس دن سے تم یہ پلان کر رہے ہو اس نے ایمان کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ دونوں کا گھر ہے لیگلی ماں کا ہے ویسے آپ دونوں کا گھر ہے لیگلی ماں کا ہے چلو لوگا آپ ٹیکنکالیٹی نکال بھی دو ایمان 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 جب آپ ماں کو خوش کر رہے ہو تو پھر آپ کو اپنی مگیتنی اگر میں ہوتی ہے میں تھپڑ مار دیتی ہے ایمان 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 جس ماں نے پیدا کیا پوری زندگی پال پوس کے اور آپ اس کو ماں کو سیکیورٹی دینا چاہ رہے ہیں ماں کو خوش بھی کرنا چاہ رہے ہیں ماں خوش بھی بڑھا ہوئی ہے ایمپورٹنس دینا چاہ رہے ہیں دعا ماں کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آگئے اوپر سب کہتے ہیں یہ آپ دونوں کا ہے یا بڑے موڑت ہے یا تیرا بڑے موڑت ہے یا تیرا کوئی علاج نہیں یا بڑی شیئی علاج نہیں ایمپورٹنس دینا چاہ رہے ہیں مانو بڑے موڑت ہے میں بڑے موڑت ہے ہاں مجھے شاید لگ ہے بیل بجئے تو بھانو آپا رہے ہیں وہ بھانو آپا رہے ہیں میں نے کہا بنو آپا نہیں ہیں دوسرا میں نے کہا کہ ماں کیا سوچے گی بہر بیٹھے گی دونوں لب ڈیکلیریشنز کر رہے ہیں اور رومانسنگ کر رہے ہیں اندر ماں بیٹھی لی کیا سوچ رہی ہے؟ ماں کو چابی چو دیتی ہے ماں چابی دیکھے گی گھر دیکھے گی چابی دیکھ رہی ہے چابی دیکھ رہی ہے ماں پندرہ میں نے جب کو بائر اس کو بتا رہا ہے ہمچہ I love you I love you وہ کہتی تھنگ اور دوسرا اس نے جو کہا تم نے ایک فون کیا میں آگی بھاگی بھی تو مطلب ایک ذرا سا میرے دماغ نے سوچا میں نے بھی یہ سوچی تھی آپ نے یہ سوچی میں نے سوچی کہ یہ سوچی تھی میں نے زین کی ماں میں نے یہ سوچی کہ یہ لٹکی تو کیا ہے؟ بھائی، ہاں نے یہاں کیا میں نے جب کیا اور وہاں کیا جب کیا جیسٹرڈی لٹری زین نہیں بہترین آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ زین کا نہیں ہے کسوری ہے زین کا کسور ہے یہ رائٹن کا تھوڑا سا ہے ابھی تو زین کا ہے ابھی تو زین کا کسور ہے دیکھے ان موس پر سانب مہدی نے لکھا ہے ان کا جو جو میں میں دیکھتا ہوں ڈراما تو ان موس پارٹس انٹریسٹنگ 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 پورا ٹریک دیکھ رہے ہیں کیا نام ہے بڑی بہن کا؟ سویرا سویرا اور جیمیل کا وہ مجھے ایک دم بہت بہت زیادہ اس میں وہ ہے اس میں اور اس میں بہت تزاد ہے دونوں دنیاوں میں دنیاوں میں رد ایک طرف اتنا مطلب ایک انٹریسٹنگ ایک کمپلیکس قسم کی چیز چل رہی ہے دوسری در بہت بھی ٹپکل ہو جاتا ہے ایک دم تو وہ مجھے کبھی کبھی اور لگتی ہے پورا جو جو جمیل والا ٹریک ہے اب جو ماں کا بھی جو ذہن کی ماں کا وہ جمیل اب میں نے یہ سوچا کہ انہوں نے جمیل کا نمبر کہاں سے لیا ہوگا کس سے لیا ہوگا جمیل کا مجھےzę ٹھیکی نہیں پیسے چاہیے تمہیں سکون چاہیے کیا آپ کو آپ کیا براک حافظ وہ لیٹھا برمارسم کرنے کے درنگ درست اس وقت کے ان نشاطی کیا جوانک چلویے ہمارے سٹار کو پہنے انسان درست ہے یہ نسان سبرا ساتھ سے لرے ہی گاوٹ جو یہ زمین سے بھی زمین سے بھی لبریر بنائے یہی سلویٹ پہنے تھا سونیا نے اپنی سلویٹ پہنے نسل کو بنایا تھا مگر اس پر سوئیٹنگ کامدے یہی سلویت ہماری بہن نے پینا ہے امان نے اس میں گرین تھار اپر کامالا دپٹا ہے یہی سلویت دوری نے پینا ہے at the premiere of Ish Murshid and that was a Umar Saeed outfit so obviously all designers are making this silhouette I hate it I absolutely hate it so you weren't happy with even دوری's look at the red carpet no I wasn't waist up she looked beautiful waist up it looks beautiful because when you look like a camis it's very beautiful but you can see it in the entirety of the head there's no balance of outfit I don't know that I'm talking about waist up it means that it's a little bit of the ground 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 I don't know what's going on is this a gown if it's a gown then why would it be with it if it's a gown then it's three pieces is this a new kind of an ensemble that has been introduced in our fashion scene because it's quite lopsided and imbalanced you can see it in your fashion when I saw it in the front of the head I thought that she looked beautiful I thought she looked beautiful I thought she looked beautiful I think waist up the hair absolutely I think it was very good I think it was very good absolutely the outfit did not justice to her and I also liked that scene داگا جلا رہی ہوتی ہے بہت اچھا تھا ارسلان ایسا نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا کہ اس کو منا پڑے گا کیوں مرے گا مرے گا تو صحیح رہا کون مارے گا اس کو پلین کریش ہو جاتا اللہ مجھ نہیں پیتا جو انہوں نے دس نویمبر شادی کی ڈیٹ ڈالی ہے نہیں ہوگی دس نویمبر جنم کندلی ملا کے مولوی صاحب سے کوئی بہت دیں شیعہ نیک تاریخیں نیک تاریخیں ہوتی ہیں کچھ دن ہوتے ہیں جس پر نہیں کرتے جو شہادتوں کے دن ہیں انہوں نے تاریخیں دیکھی جاتی ہیں انہوں نے کیسے اور کیوں دیکھی کوئی اکٹونیشن نہیں کرتے مولوی صاحب سے دیکھتے ہیں تاریخیں دیکھتے ہیں جنم کندلی ملا کے دس نویمبر نیٹ نکلی ہے اس کے پارے ہیں۔ بہن میں یہ جسا ہے؟ اس کیوں بات کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زین نہیں آتا۔ زین نہیں آئے گا تو سرار رہتا ہے ایت ٹسویس ڈالاوکا آپ کو انسپنی بھی بہتنی پر моя انسپنی بھی ہیں وہ خصوصید مطابق ہونے تجاری رہنا پر چلار راشت ہے وہ خصوصید صاحب کیا ہے وہ انام صاحب کیا ہوتے ہیں کاری票 co انام صاحب کے ذریعہ رہے ہیں انام صاحب کو بتانے ہاتا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سین تھا یہ لگتا یہ ہی ہے کہ یہ کسی غریب گھر سے بلانگ کرتا ہے اور اس کے ماں باپنے رشتہ سا کر دیا ہے تاکہ یہ جہیز ملے وہ کہتا ہے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ لڑکی والے دکانیں کھول کے دیں گے اور پیچھے سے ایمان دیکھ رہی ہے کہ بڑی یہ ایڈیٹ تم لوگ جہیز کے چکروں میں پڑے ہوئی ہے وہ وہ کہتا ہے کیوں لڑکی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتی تم لوگوں نے یہ نہیں کر سکتی کہ وہ بھی ہے میری بھی ہے اور پھر ایمان گوز انتو بیک فٹ کی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے کہتا ہے ہمیشہ لڑکی سے کیوں پوچھتے ہیں کہ اس کو لڑکا پتنا ہے کبھی لڑکے سے کیوں نہیں پوچھتے اس کو لڑکے کیونکہ لڑکے کیونکہ لڑکے اتنے مظلوم ہوتے نہیں ہیں لیکن تو من آف ہونا پیارے سالات من آف پیارے سالات ہمارے جسی سیچویشن ہرکی نہیں ہوتی لیکن وہ بھی سین으니까 سینس بہت اچھ ہیں میرے گڑ ویڈی والا اور پفارمنسز بھیجود بے دیکھتے بیدتے مops Kit جو آلما صاحب ویڈی اور دن کو پریبین بہترام لگے بیدتے ہیں میرے گیا اور مہین بترام ان کی جاتھ ہے ہم نے آلما سے دیکھتے ہیں نیس کی سوڑو سikt پچھتے ہیں من ہے موک ان rouما ما ہے لکھا اور شیریار زہدی پراما میں اس پراما میں کیا ہے؟ اس پراما میں عرسلان کی پراما میں کیا ہے؟ اس پراما میں میں نے ایک اپنی روم کی بھیجا قرآن ہے لیکن اس نے ان دل کا دور ہوئی ہے اس میں بیر ایسا ہے اس میں بیر ایسا ہے پر ایسا ہے انترسٹنگ وچ موست پارٹس سانم میدی نے اچھا لکھا ہے احمد بھٹی نے اچھا لکھا ہے ایسا ہے کہ ایسا ہے اور یہ دو دن دو چاہا ہے وہ تو وہ اسے کچھ بھی کروں گا ہمیں وہ بھی کچھ بھی کریں بسکلی صندر الا صندر الا صندر الا سنٹا فہلا ہو گیا ہے بڈیس ویڈرسٹنگ سو آپ لوگ رد دیکھ رہے ہیں تو اپنا فیڈبیک ہمارے سے شیئر کریں باقی ڈرامو پر بھی اپنا فیڈبیک ہمارے سے شیئر کریں کیونکہ میرا فیشن سے گہرا تعلق ہے میں نے دیکھ لیا کہ جتنے بھی شیریار کی کرتے ہیں وہای بی کیو یوسف عشیر قریشی ان کی کرتے ہیں ان کی چھوٹا سا ہاتھ ہوتا ہے سائی پہ اچھا نائس خواتین وزرات اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اب میں اور آمرا آپ سے ملیں گے بہت جلد خدا حافظ